7 اکٹوبر کے حملے کا نیا ویڈیو سامنے آگیا ہے ہماس کے لڑاکوں اور آئیڈی ایف کے جوانوں کے بیچ فائرنگ کی تصویریں سامنے آئی ہیں ہماس کے لڑاکوں نے آئیڈی ایف پر گرنیڈ پھکا آئیڈی ایف کے جوانوں نے اسی گرنیڈ سے پلٹ وار کیا جس کی تصویریں آپ کے سامنے ہم رکھنے چاہ رہے ہیں بتا دیں ہماس اور آئیڈی ایف کے بیچ کس طریقے سے فائرنگ ہوئی اس کی تصویریں آپ سامنے آ رہے ہیں 7 اکٹوبر کو جس طریقے سے ہماس نے اس ریل پر حملہ کیا تھا اس میں ہماس لڑاکوں اور آئیڈی ایف کے بیچ آمنے سامنے کی جو وار پلٹ وار ہے اس کی تصویریں آپ سامنے آئی تو کلکرنی سر اب بڑا سوال یہاں پر علشفہ اسپتال کو لے کر یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اب ہی اگر ضرورت پڑی آئیڈی ایف میں صاف کر دیا کہ اس آپریشن کو بڑا کر سکتے یعنی پکتہ جانکاری کہی نہ کئی آئیڈی ایف کے پاس ہے کہ یہاں پر ہوسٹیجز ہو سکتے ہیں اور ان کو چھڑانا ہی لگا تھا اور امریکہ کے طرف سے کہا جا رہا تھا کہ پہلی پراتھ بکتہ ہونی چاہیے اس پر کوئی شک نہیں کیونکہ آئیڈی ایف جو ہے اگر وہاں سے جو ثبوت ہے جو آئیڈی ایف کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر بہت سارے ہماس کے سپورٹرز ہیں یا ہوسٹیجز ہیں یا آپ پہ جو ہے کمانڈ سینٹر ہے اور اگر کچھ نہیں نکلتا ہے تو کیونکہ سہانگو موتی جو ہے پورے بشو بھر میں چاہے وہ اسپین میں ہو واشنگٹن میں ہو لندن میں ہو وہ پلسطینیوں کے ساتھ ہے تو ایسے سہانگو موتی لینے کے لئے تو پلسطینی اور ہماس جو ہے پورے بشو پہ کٹھا کر لیا اب اسرائیل الگ چھلک پڑ رہا ہے دیرے دیرے امریکہ نے ہی سپورٹ کرنا ہے اگر امریکہ سپورٹ نہیں کرے گا تو اسرائیل کو کون بھی کیسے یوکرین کو جب تک امریکہ سپورٹ نہیں کرے گا یوکرین تو کل ہی ہار مان جائے گا یوکرین کے پاس کیا ہے ویسے ہی اسرائیل کے پاس بھی کوئی حد ہوئی دیمیٹ ہونی ہوتی ہے کسی بھی تیش کے اندر چالیز دن ہو گئے لڑائی کے لئے اس کے بعد تو اس نے امریکہ پہ نیرور کرنا ہے لیکن جو سانو پوٹی ہے وہ دوسری طرف ہے حماس اور فلسطینیوں کی طرف ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اتتاں کے اندر گل گئے narrative counter narrative ہوتا رہے گا ہمیشہ یود ہے سباہی ہی ہوگی اور سب سے بڑی casualty جو ہے وہ ہوگے سچائی کی سچائی کہیں نہیں سمجھ گئے یود اور یود کا پرشاہ ہوگا جس سے سانو پوٹی اور دنیا بڑھ میں پریشن ڈالا جائے اور اسی لیس اپریشن پر اتنا زور بھی دیا جا رہا ہے اس بیچ اس بیچ اس بیچ اس بیچ اس بیچ گازہ یود کے بھی شری جنپنگ امریکی دورے پر ہے بتا دے آج بائیڈن سے شری جنپنگ کی ملاقات ہوگی بائیڈک پر گازہ جنگ پر بھی چرچہ کی سمبھاونا ہے یوکلر وار کے خطرے پر بھی وارتہ ہوگی ایشیا پریشانت آرثک سیوک شکر سمیلر میں شامل ہونے کے لیے سان فرنسسکو پوٹ چکے ہیں شری جنپنگ تو آج جب دو بڑے دیشوں کے بیچ ملاقات ہوگی اس وقت گازہ جنگ پر بھی چرچہ کی سمبھاونا ہے یہ مانا جا رہا ہے نیوکلر وار کے خطرے کی بیچ باتچیت سمبھاو ہے یہ بھی مانا جا رہا ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن اور چینی راشپتی شری جنپنگ سان فرنسسکو میں ایشیا پریشانت آرثک سیوک فورم کی شکر سمیلن سے پہلے ملاقات کریں گے اس ملاقات میں دونوں دیشوں کے بیچ چل رہے کافی سمیے سے تناب پون سممندوں میں اور آدھیک ستھرتا لانے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے ویپن بہت مہتپون یہ وقت ہے جس وقت یہ دونوں ہی نیتا الگ بڑے بڑے دیشوں کے ملاقات کرنے جا رہے ہیں ایک طرف چین جو ہے اس پورے یدھ میں کسور کھڑا ہے ہم سبھی جانتے ہیں امریکہ کسور کھڑا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں اور ان دونوں کی آج ملاقات ہوگی تو گازہ پر بھی بات ہوگی آپ سمبھاونا دیکھیں دونوں اس دونوں بڑے دیشوں کے ملاقات میں سمبھاونا ہے کہ گازہ پر چرچہ ہو سکتی ہے ایک دیکھیں دنیا کی مہا شکتی ہے اور دوسری مہا شکتی بننے کی طرف اگرسر ہے چین اور لمبے عرصے بعد دونوں راشتہ دھکشوں کے بیچ یہ ملاقات ہونے جاری ہے اور یہ ملاقات کے بہت گہرے بانے نکالے جا سکتے ہیں خاص کر تب جب یہ یدھ ہو رہا ہو اور اس پورے یدھ میں دو ملکوں میں آپ سمجھئے کہ دو دشاؤں میں یدھ ہو رہا ہے ایک طرف روس یوکرین ہے وہاں پر رشیہ کے ساتھ ہے چین اور امریکہ ہے یوکرین کے ساتھ دوسری جگہ جہاں پر یدھ ہو رہا ہے اسرائیل اور حماس ان کے بیچ جو یدھ ہو رہا ہے یہاں پر بھی رشیہ اور چین اس پکش میں کھڑے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ تو ان سب کے بیچ یہ ملاقات کے بہت زیادہ چرچہ ہونی سمبھو ہے لیکن چرچہ سے نکلے گا کیا اس پر پوری دنیا کی نگاہے ہوں گی اسی لیے آج یہ ملاقات بہت زیادہ بہت خون بانی جاری ہے پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ آج یہ ملاقات ہوگی کیا کچھ نکلے گا اس پر ہماری نگاہیں بلکل اٹی بی نائن بھائیت ورش کے درشکوں تک سب سے پہلے اس کی ایک ایک ڈیٹیل بھی ہم پہنچائیں گے اس بیچ ہجباللہ نے ایرانی ڈرون کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے بتا دے ایران کے سماوت ڈرون کا ویڈیو ہجباللہ کی اور سے جاری کیا گیا ہے یہ اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے یہ تصویریں آپ دیکھیں ہجباللہ کی اور سے ایک ایرانی ڈرون کا ویڈیو جاری کیا گیا ہے جو تصویروں میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے